اسلام علیکم کاشکار بھائیو آج آپ کے لئے ایک خصوصی ویڈیو ہے نئی ورائٹی ایسی ورائٹی جس کے بریڈر نے کہا ہے کہ انقلاب 91 جو مشہور و مروف ورائٹی تھی پاکستان کی اس ورائٹی کے بعد اگر کوئی اچھی ورائٹی ہے تو وہ یہ ورائٹی ہے اس ورائٹی کی آٹھ خصوصیات ہیں جو دوسری تمام ورائٹیوں سے اس کو ممتاز کرتی ہے پہلی ہے پیدا باری صلاحیت میں دس سے بارہ فیصد اس کا اضافہ ہے بھوسے کی مقدار میں بھی دس سے پندرہ فیصد باقی ورائٹیوں سے زیادہ اس میں اضافہ ہے پکائی کے لحاظ سے بھی یہ بہت ترین ہے جہاں جہاں میں اس کو بھیجا گیا جن گھروں میں یہ استعمال ہوئی ان گھروں نے بہترین اس کو قرار دیا کہ یہ ورائٹی بہت اچھی ہے بیماریوں کے خلاف بہت مدافعت اتنی بہت اچھی اس کی ہے تصویر بھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ لگی ورائٹیوں میں تمام کے تمام میں وہ رسٹ کا اور ییلو رسٹ کا حملہ ہوا لیکن یہ محفوظ رہی انڈ تک محفوظ رہی اور اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں آیا تو لوجنگ کے حوالے سے اگر موسمی تبدیلیاتوں کو دیکھیں تو اس کا تنہ تھوڑا سا مضبوط ہے تنہ مضبوط ہونے کی وجہ سے یہ گرتی بہت کم ہے اور اس کی لوجنگ نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک بہت اچھی خوبی ہے کہ انڈ تک یہ تیار رہتی کھڑی رہتی ہے اس میں ایک جو سب سے نمائی خوبی وہ یہ ہے کہ یہ بارانی اور آپ پاش دونوں علاقوں کے لیے یکسہ موضوع ہے دونوں علاقوں میں اس کو کاش کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں کاشکاروں کے مختلف فارم سے پہ لگائی گئی تو اس نے پیداواری صلحیت جو ہے وہ اسی من کے قریب اس نے پیداواری صلحیت دی ہے تو اتنی زیادہ پیداواری صلحیت کی عامل یہ ورائٹی ہے دونوں علاقوں کے لیے ہے زمین اس کے لیے جو ہے وہ میرا اور چکنی یعنی کہ ہماری جو سخت زمینیں ہیں چکنی مٹی والی زمینیں ہیں ان میں بھی اس کی پیداوار آپ کو اچھی ملے گی تو یہ ورائٹی کا میں طرف کروا رہا تھا کہ گندم کی ایک نئی ورائٹی جو پورے پاکستان میں اچھا ہے اس نے پرفارم کیا قد بھی بہترین پیداواری صلحیت میں بھی اضافہ ہوا ہے بھوسے کی مقدار میں بھی اضافہ ہوا ہے گندم پکائی کے لحاظ سے جو ہم سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں جی اس کی پکائی کیا سی تو وہ پکائی بھی بہت اچھی ہے تو یہ ورائٹی تیار کی ہے پاکستان ذریعی کانسل کی ڈیویجن جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کا جو سنٹر ہے ریسرٹ سنٹر انہوں نے اس کو تیار کیا ہے سات سال کی میند کے بعد یہ ورائٹی منظر ایم پی آئی ہے ڈاکٹر جکوب صاحب اس کے وہ بریڈر ہیں تو ان کا کہنا یہ یہ ہے ٹیگ لائن اس میں یہ ہے کہ انقلاب اکانوے کے بعد جو سب سے بہترین پاکستان میں ورائٹی آئی ہے وہ یہ ہے اور اس ورائٹی کا نام کیا ہے ازرک ڈیرہ انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان ہے تو اس حوالے سے اس کا نام بھی وہی رکھا ہے ازرک ڈیرہ آپ پاشلہ کے اور برانی دونوں کے لیے موضوع ہے یہ اس کی معاملات ہیں اس حوالے سے اگر مزید آپ کچھ ویڈیو ملومات لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں ایک بات اس میں اور میں کرتا چلوں کہ مختلف گندم کی ورائٹیز ہیں وہ اتنی نیوٹرنٹس جو ہم ڈال تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا استعمال نہیں کر رہی ہیں تو اتنا ریسوانس نہیں دے رہی ہیں اس ورائٹی میں اور نیوٹرنٹس کا استعمال آپ کرتے ہیں تو اس کا جو ریسوانس ہے وہ بھی اکسیلنٹ ہے وہ بھی اکسیلنٹ رپورٹ ہوا ہے تو یہ تمام اس ورائٹی کے حوالے سے ملومات تھیں اس ورائٹی کا نام ہے ازرک ڈیرہ ڈیرہ اسماعیل خان کی ہے پاکستان کی تحقیقاتی کانسل ذریعی تحقیقاتی کانسل ایررڈ زون کا ریسرچ سنٹر ڈیرہ اسماعیل خان انہوں نے بنائی ہے ڈاکٹر جگوب صاحب اس کے بریڈر ہیں